اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو دوسرے پارٹ کے اندر اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کے اندر جس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے کپیسٹی آف پارٹی کو اور ہمارا یہ ٹاپک پہنچ چکا تھا مائنر ایس بینیفیشری تک ساتھ میں پوائنٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو کو اس سے پہلے والا ویڈیو کپیسٹی آف پارٹی پر ہے چھ پوائنٹ سے ہم اس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں ساتھ میں سے ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں تو مائنر ایس بینیفیشری ہیڈنگ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مائنر کے بینیفیٹ میں کام ہو رہا ہے کب مائنر بینیفیشری ہوگا اب جہاں پر جہاں پر بھی مائنر کے لیے بینیفیٹس آ رہے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے بدلے میں اگر اس کو کوئی ابلیگیشن بیئر نہیں کرنی پڑ رہی تو یاد رکھے گا کوٹ ہمیشہ ہمیشہ ہی مائنر کی طرف جائے گا اس کے بینیفیٹ کی طرف جائے گا اس کے فائدے کی طرف جائے گا اگر ایک انسان جو کہ مائنر ہے اس کو کہیں سے کچھ ریکور کرنا پڑ رہا ہے مطلب ریکور کرنا ہے اس کا کہیں پر کچھ پیسے بن رہے ہیں کسی جگہ پر اس کا بینیفیٹ بن رہا ہے تو کوٹ اس کو دلوا دیتی ہے بہت آسانی سے دلوا دیتی ہے مگر کسی نے مائنر سے لینے ہیں پیسے لینے ہیں مائنر سے تو وہ بہت مشکل ہے بکوز کوٹ ہمیشہ مائنر کے بینیفیٹس کے لیے کام کرے گی اس کو نقصان نہیں ہوگا تو اس کے اندر چلتے ہیں مائنر از ایجنٹ کنٹریکٹ آف ایجنسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا نالیج تو ہوگا بکوز پریویس لیکچرز کے اندر ہم اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں کنٹریکٹ آف ایجنسی جس کے اندر ایجنٹ اور پنسپل ہوتا ہے تو مائنر ایجنٹ کے مائنر ایجنٹ کے اندر یہ چیز ہوگی کہ پرنسپل ایک ایجنٹ رکھتا ہے تھرڈ پارٹی سے ڈیلنگ کے لیے اب جب تھرڈ پارٹی فراڈ کرتی ہے یا مائنر کچھ فراڈ کرتا ہے تو جو پرنسپل ہے وہ مائنر پر کیس نہیں کر سکتا بکوز مائنر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے جو کنٹریکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ وہ وائڈ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو ایجنٹ ایجنٹ اگر مائنر ایجنٹ ایجنٹ پرنسپل responsible to third parties for his act a minor is not personally liable to his principle for negligence or breach of duty اگر minor breach of duty کرتا ہے negligence کرتا ہے تو principle صاف طور پر اس کے اوپر case نہیں کر سکتا وہ خود ہی responsible ہے اس کے تمام acts کے لئے اور وہ answerable third party کو وہ responsible ہے third party کو agent کے تمام کاموں کے لئے because agent کی اور third party کی تو ویسے ہی کوئی legal capacity نہیں ہوتی agent کی legal capacity ہوتی نہیں ہے third party کے ساتھ contract کے اندر مگر اس case میں اس condition میں ایسا ہوگا کہ جو ہے legal relationship principle اور agent کے درمیان بھی نہیں بن سکی یہ section 184 کہتا ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں 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 he can be admitted only in the benefit of the firm through his guardian with the consent of all the parties miner can only inspect the account of firm but not the books he cannot participate in management of the firm the miner liability is limited to his investment in the business اب اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر miner کسی firm کا part بنتا ہے throw his guardian throw his guardian which was appointed by the court and the guardian is acting in his scope miner ایک firm کا part بن جاتا ہے اس تمام parties جو کہ firm کی partner ہیں اس تمام partners کی consent کے ساتھ miner اگر اس کا partner بن بھی جاتا ہے تو جو اس میں فائدہ ہوگا firm میں وہی miner کے ساتھ share کیا جائے گا اور جو نقصان ہوتا ہے company کو firm کو جو نقصان ہوتا ہے وہ جو دوسرے partners ہوں گے جو major ہوں گے وہ آپس میں share کریں گے نقصان miner سے نہیں لیا جا سکتا because صرف اور صرف benefits miner کے لئے ہیں نقصان نہیں اور court بھی ہمیشہ benefit of miner کے لئے کام کرتا آگے چلتے ہیں surety for miner یہ بھی بڑا interesting سا case ہے بڑی interesting condition ہے when an adult stands surety for a miner in contract guarantee the adult is liable under the contract but miner is not answer able the adult is responsible because there is a direct contract between adult and third party contract of guarantee के بارے میں تھوڑا س آپ کو بتاتا اگر adult اگر ہم miner کو surety appoint कर لیتے ہیں تو کیا ہوگا اب دیکھیں جب miner surety appoint کیا جاتا ہے تو creditor sue کر سکتا ہے miner surety پر لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ miner پر case ہوتے نہیں ہے miner کی legal capacity ہوتی نہیں ہے پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جو دوسری party ہے جو principal debtor ہے وہ liable ہوگا اس میں surety کی کوئی liability نہیں ہوگی اگر default کرتا ہے principal debtor تو وہ ہی خود responsible ہے surety یہ ہاں اس condition میں responsible نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ڈیلی ڈیلی ہی